السلام علیکم ناظرین و سامین آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپیک امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علی کے اوپر ہے لہٰذا ویڈیو کو بالکل مس نہ کریں ویڈیو لازٹ تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے غزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں میں ہوں محمد مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرینڈ اینڈ نولیجیبل ویڈیوز ناظرین و سامین میرے آقاہ نعمت امام اہل سنت شان اہل سنت فخر اہل سنت امام و عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت باعث خیر و برکت حامی سنت مائی بداد قاتی نجدیت عالم و شریعت و معروفت پیر طریقت ریبر شریعت فازل بریلی شیخ الاسلام و مسلمین حضرت اللامہ مولانا الحاج الحافظ الحافظ جون اٹھارہ سو چھپن عیسوی ہے ختم قرآن شریف بارہ سو چھتر حجری با مطابق اٹھارہ سو ساٹھ عیسوی پہلی عربی تصنیف بارہ سو پچھاسی حجری با مطابق اٹھارہ سو اڑسٹھ عیسوی دستار فضیلت تیرہ سال کی عمر میں شابان بارہ سو چھاسی حجری با مطابق اٹھارہ سو انتر عیسوی آغاز فتوہ نویسی پہلا فتوہ چودہ شابان بارہ سو چھاسی حجری با مطابق اٹھارہ سو انتر عیسوی آغاز درسو تدریس بارہ سو چھاسی حجری با مطابق اٹھارہ سو انتر عیسوی عزواجی زندگی 1291 ہجری با مطابق 1834 اسویں فرزند اکبر مولانا حامد رضا خان کی ولادت 1292 ہجری با مطابق 1875 اسویں ہے بیعت و خلافت 1294 ہجری با مطابق 1877 اسویں پہلا حج اور زیارت حرمین شریف 1295 ہجری با مطابق 1878 اسویں قصیدہ میراجیہ منظوم کیا 1303 ہجری با مطابق 1885 اسویں فرزند ازغر مفتی اعظم محمد مصطفی رضا خان بائیس زلحج 1310 ہجری با مطابق 1892 اسویں مزارات پر عورتوں کی حاضری پر فازلانہ تحقیق 1316 ہجری با مطابق 1898 اسویں دار العلوم منظر الاسلام بھریلی کی بنیاد رکھی 1322 ہجری با مطابق 1904 اسویں قرآن کریم کا ترجمہ بنام کنزل ایمان 1330 ہجری با مطابق 1912 اسویں ملت اسلامیہ کے لیے اسلحہی اور انقلابی پورام کا اعلان 1331 ہجری با مطابق 1913 اسویں انگریزوں کی عدالت میں جانے سے انکار 1334 ہجری با مطابق 1916 اسویں سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر فازلانہ تحقیق 1337 ہجری با مطابق 1918 اسویں نیوٹن اور آئین اسٹائن کے خلاف فازلانہ تحقیق 1338 ہجری با مطابق 1920 اسویں اور وسال 25 سفر المظفر 1340 ہجری با مطابق 28 اکتوبر 1921 اسویں ناظرین و سامین آلہ حضرت کی ولادت باسعادت سے لے کر وسال تک آلہ حضرت نے جس سن میں جو بھی کام کیا ہم نے وہ آپ کو مختصر طریقے سے بتایا اگر آپ آلہ حضرت کے بارے پوری زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم پہلے تین ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں تذکرہ آلہ حضرت کے نام سے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ہم آلہ حضرت پر ایک اور ویڈیو اپلوڈ کریں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اضار ضرور کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ